دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل بریکنگ انڈیا میں آج کا بریکنگ نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لیے دیش دنیا کی اس خبر کو لے کر آئے ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اور کام کی خبریں ہیں جی ہاں دوستو آج سوسان سنگ راجپود کے بارے میں گوزندہ نے بہت ہی بری بات کہی ہے بہت ہی بڑا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس کے بارے میں آگے ہم پورے دیریل سے بتانے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں ان تک جرور چورے رہیے گا اور ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ اس طرح کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جی ہاں دوستو سوسان سنگ راجپود کے بارے میں گوزندہ نے آج بہت بری بات کہی ہے انہوں نے آج یہ خلاصہ کیا ہے کہ آج کل چار پانچ لوگ ہی پورے فلم انڈسٹری کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں یہ چار پانچ لوگ کون ہیں اس کے بارے میں تو انہوں نے جکر نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے یہ خلاصہ کر دیا ہے کہ آج کل جو ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں جو اپنے محنت کے بل پر فلمی دنیا میں قدم رکھتے ہیں فلمی دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں انہیں کام نہیں دیا جاتا ہے جو بڑے بڑے کلاکار کے بیٹے ہوتے ہیں جن کے بڑی پیر بھی ہوتی ہے انہیں کام آج کلا اوپر کیا جاتا ہے یہی کچھ گوویندہ جی نے آج بولے ہیں اور یہی چیز کا سکار سوسان سنگھ راجپوت ہوئے ہیں کہ انہیں اتنا بڑے کلاکار ہونے کے باوجود انہیں فلمیں نہیں ملنے لگے انہیں چھے چھے فلمیں ملی تھی لیکن دیرے دیرے وہ سب فلمیں ان کے ہاتھ سے چلا گیا یہی کچھ ہوا ہے سوسان سنگھ راجپوت کے بارے میں جس سے وہ ریپریسر میں رہنے لگے کہ ہم اتنا محنت کر کے فلم دنیا میں آئے اتنا نام بھی کمائے پہلی ہی مو بھی میری ہیٹ ہو گئی لیکن اتنے بڑے کلاکار ہونے کے باوجود بھی انہیں کام نہیں ملنے لگا جس سے وہ ہتارت ہو گئے اور وہ دیپریسر میں رہنے لگے بہت زیادہ دیپریسر میں رہنے لگے جس سے وہ آدمتیا کر لیا تو یہ نہیں ہونی چاہیے جو محنت کے بل پہ آتے ہیں جو اپنے محنت کے بل پہ کام کرتے ہیں نام کماتے ہیں انہیں مو بھی ملنی چاہیے انہیں کام ملنی چاہیے